پاکستان ہاکی ٹیم ازلان شاہ ہاکی ٹارنمنٹ کا فائنل تو ہار کی مگر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہاکی کھلاریوں سے کرکٹرز کے لیے ایک سیک ہے کہ جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں جو وطن کے لیے کھیلتے ہیں ان کے لیے ایک لاکھ ڈالر انام اننوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تم جیتو یا ہارو یہ بنا تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے مگر آج پورا اتر رہا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے وہ ہاکی ٹیم جس کے کھلاری ایک سٹک خریدنے تک کے پیسے نہیں ہے جن کے پاس کوئی سینٹرل کونٹریکٹ نہیں جنہیں یہ نہیں پتا وہ کل بھی ہاکی کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے اور پاکستان ہاکی جہاں کے سابق اولمپین اپنے بچوں کو کرکٹ میں دھکیل رہی ہیں اس ہاکی کو لا کھڑا کیا ہے ان کھلاریوں نے آ آج پاکستان جہاں مرضی چلے جائیں سب ہاکی کھلاریوں کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں مگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہاکی ٹیم کے کھلاری کون کون سے ہیں باہر بزاروں میں پھر رہے ہوں کسی کو پہچان نہیں ہوگی یہ پاکستان ہاکی کی صورتحال ہے مگر اپنی عزت کی خاطر پاکستان کا پرچم انچا لے جانے کی خاطر ہاکی کھلاری جس طرح لڑے ہیں بھلے ہارے ہیں بھلے ہارے ہیں مگر دل جیتے ہیں انہوں نے اور آپ کو شاید کوئی ایک شاہی کیسا ملے جو کہے کہ نہیں ہماری ہاکی ٹیم اچھا نہیں کھیلی ہے تو صاف ہے یہ وہی یہ وہی کوم ہے یہ وہی کوم ہے جو کرکٹرز کو ایک طرف بلا بھلا کہہ رہی ہے اور اپنی ہاکی ٹیم کے لیے کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں یہ لڑے صحیح ہیں درست لڑے ہیں ان کے پاس کوئی فسیلیٹیشن نہیں ہے آپ کرکٹ کے ساتھ تو موازنہ ان کا کر ہی نہیں سکتے نہ لاکھوں کروڑوں ان کو ملتے ہیں نہ سینٹرل کونٹریکٹ ملتا ہے نہ ہی ویسی وی آئی پی فسیلیٹیز ملتی ہیں نہ ہی فائی سٹارٹ ہوتیل میں یہ لوگ رکھتے ہیں نہ ہی ان کو کوئی عورت کسی طرح سے بھی حکومت کی طرف سے تعاون کیا جاتا ہے نہ ہی ان کو جیتنے پر وزیراعظم پاکستان بلاتے ہیں نہ ہی ان کے لیے پلوٹ کے انونسمنٹ ہوتی ہے مگر پھر بھی یہ کھیلتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں یہ دراصل صحیح گرین شرٹز کو اگر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہاکی ٹیم ہے اور مجھے رکھتا ہے کہ ایک اچھا موق موقع ہے آپ لازمی نہیں کہ ایک میڈل جیت کے ہیں گولڈ میڈل جیت کے ہیں تب ہی پتہ لگے گا کہ آپ سونے کے ہیں آپ چاندی کا میڈل جیتنے کے بعد بھی بتا دیئے آپ نے کہ آپ سونا جیتنے کے اچھے سے حق دار ہیں بس آپ تھوڑی سی پوش چاہیے خاص کر حکومتی پوش ضرور چاہیے اور پاکستان میں بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہاکی فڈریشن کے صورتحال یہ ہے کہ ازلانشو ہاکی ٹورنمنٹ کے لیے جب کیمپ لگا تھا تو اس سے دو روز پہل کھلاریوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ہاکی فڈریشن دراصل اصلی والی کونسی ہے کیونکہ دو فڈریشن ہیں ایک فڈریشن کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں دوسری کہتی ہے ہم ٹھیک ہیں اور کسی کے سر پر جون تک نہیں رینگ تھی کیونکہ کسی کو پروانی ہے سب کو کرکٹ میں ہے سب کو کرکٹ میں انڈرسٹ ہے کوئی ہاکی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یہ تو کھلاریوں نے اپنے پرفارمنس پہ اور سالوں بعد جب ازلانشوہ پہ ہم نے فانل کھیلا تو پتہ لگا کہ پاکستان ہاکی ابھی زندہ ہے اور یہ میں ایک بات بتا دوں یہ سچ ہے کہ جپان ہمیں فانل میں ہرا رہا ہے کرچہ بڑا ایک نیک ٹو نیک مقابلہ ہوا مگر فانل میں جپان کا ہرا دینا بھی پاکستان کے لیے پاکستان ہاکی جتنی بڑی گلوری کے اوپر گئی تھی جپان سے ہارنا ہمارا نہیں بنتا مگر جہاں پر ہماری ہاکی ٹیم ہے جہاں سے اٹھ کے وہ گئے ہیں ان کا یہاں تک پہنچنا بہت بڑی جیت ہے اور یہ جو لوگ ہاکی کو کور کرتے رہے ہیں میں بھی ک ہاکی کو سٹڈی کرتے ہیں ان کو پتا ہے جپان کو تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا ہمارے لیے مگر ہماری ہاکی ٹیم ہے کہاں پہ آپ کسی جنللس سے پوچھ لیں آپ کو دوسرے سے تیسرا نام نہیں آئے گا کہ ہاکی کھلاڑی کے نام کون سے ہیں آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں کپتان کا نام کسی کو نہیں پتا ہوگا وجہ کیا ہے کہ جب حکومت ہی کچھ نہیں پوچھتی جب کوئی ٹی وی پہ نہیں دکھاتے جب سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو کھلاڑی ہی نہیں ہے یہ تو پاکستان کے ہی نہیں ہے معذرت کے ساتھ تو اس کے بعد کون پہچانے گا کون جانے گا مگر اپنی پہچان کے لیے خود کھڑا ہونا پڑتا ہے اور یہ سیکھ ہمیں دی ہے پاکستان ہاکی ٹیم نے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے اور انہوں نے اپنے لیے لڑے ہیں اپنے دیس کے لیے لڑے ہیں اور یہ فردریشن وہ نہیں ہے جس نے انانس کیا ہو کہ تو اسی زلانچاہ جیتے کیا ہوتا انہوں دو دو لاکھر بھی دوانگے ہمارے ہ تو ایک ایک لاکھ ڈالر کا انہوں سمنٹ ہوا اس پاکستان ٹیم کے لیے جو آرلینڈ سے ہار دی ہے جو نیوزیلینڈ کی سی ڈی ٹیم سے ہار دی ہے مگر دیس کے لیے کیسے لڑنا ہے یہ کرکٹرز کو سیکھنا ہوگا اور اپنے آکی کھلالی سے سیکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ پھر ماضی کی طرف ہم جا رہے ہیں جب کبھی پاکستان کی ہاکی بڑی گریٹ ہوا کرتی تھی اور پاکستان کے نامور کرکٹرز ہاکی میچ دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہ پہچان بنے ہوئے تھے پاکستان ٹیم کی اور مجھے لگتا ہے کہ واپسی گیر اسی طرف جا رہا ہے کیونکہ ہاکی کھلالی جس جان کے ساتھ وہ لڑے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے پرچم کے لیے آپ کھیل کوئی بھی چون لیں جب کھیلنا پاکستان کے لیے تو پھر دلو جان کے ساتھ کھیل لیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے ہم سب کو کھڑے ہونا چاہیے اور پوری طرح سپورٹ کرنے چاہیے اور ان کا استقبال پاکست پاکستان آنے پر اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ہم ان کے گورڈ میڈل پر کرتے ہیں یا جیسے ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم جیت کے آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہمارے سبائی حکومت کو کھڑا ہونا چاہیے جہاں پر ہماری فیڈل گورنمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے انڈیا کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ان کو آپ کرکٹ میں چھوڑ دیں آپ ان کی کبڑی دیکھیں آپ ان کی ریسلن دیکھیں بیڈمنٹن دیکھیں انٹیننس دیکھیں ان کی ہاکی دیکھیں جو مرضی کھیل اٹھا کے دیکھیں ایون کے اتھلیٹکس دیکھ لیں وہ بہت اوپر جا رہی اس کی باتہ یہ ہے کہ حکومت ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اس کی باتہ سے ان کے اتھلیٹ اوپر گئے ہیں یہ وہی انڈیا ہے جو ایک اشرہ پہلے چلے جائیں لیکس بارہ سال پہلے چلے جائیں ان کی دوسری سپورٹس بھی پاکستان کی طرح کی جس طرح پاکستان کی ہے مگر انہوں نے اپنی کھیل کو اٹھایا کیونکہ انہوں نے لڑے ہیں ہمارے لیے پسینہ بھائی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ٹائم ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کو چین اپ کرنے کا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم وہ جو انہیں کریئیٹ کیا جو انوارمنٹ کریئیٹ کیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان ہاں کے پریشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی تاکہ عام لوگوں میں بھی ایک شعور آئے اور اس کھیل کی طرف بھی لوگ آئیں کیونکہ کھیل تو پاکستان کا ہی ہے دوستو میتر سپتہ کے لیے ات اجازہ دیجئے اللہ حافظ